اسلام علیکم فیورز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے لیے مسالہ لچھا پراتھا بنانے کی یونیک اور ڈیفرنٹ قسم کی ریسپی لے کر آئی ہوں انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی ریسپی دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں فرنس میں شیئر کریں آئیے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی کے لیے یہاں پہ ہمیرے پاس ایک عدد پیاس اور ایک عدد ٹرماتر ان کو ہم رفلی چوب کریں گے اس طرح سے مینے سے چوب کریں اب ایک عدد مکس جا لیں گے اور اس میں ہم یہ ٹرماتر اور پیاس ڈال دیں گے ہری مرچے ہیں یہ آپ حسب زائقہ لے لیں حسب زرورت ذرا سفانی شامل کریں گے اور اس کا ایک فائن سا پیسٹ تیار کر لیں گے پیسٹ تیار ہے چلہے پہ ہے فرائن پین اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئیل منٹی سپون اس میں ہم گارلک پیسٹ یعنی لہسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے 20 سیٹیٹ کے لیے اس کو سوتے کریں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے پیاس اور ٹماتر کا پیسٹ اب ہم اس میں شامل کریں گے مسالہ جات 1 ٹی سپون ہے پیسٹ ہوا زیرہ 1 ٹی سپون ہے ہسے زائی کا نامک 1 ٹی سپون ہے ہ ہسے زائی کا نامک 1 ٹی سپون ہے سو چھرک میں ش پاورر ڈرم مسالہ باورڈر ڈرم مسالہ باورڈر ڈہی شامل کریں گے ڈہی شامل جائ passado ڈہی شامل ڈھان بعد یہ یوں ڈھان نہیں باری کٹ کیا ہوا ایک سے دو منٹ مزید دیں گے یہ مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے یہاں پہ برنر آف کریں گے اور اس کو کچھ تھنڈا ہونے دیں گے یہاں پہ ہے میدہ میرے پاس چار کپ اس کو میں نے چھان لیا ہے میدے کی جگہ آپ گندوں کا خالی ساتھا بھی لے سکتی ہیں آٹی میں بھی آپ یہ پراتھا بنا سکتی ہیں اس میں ہم ایک کپ گندوں کا آٹھا چھان لیں گے اور یہ ہے پانچ کپ آٹھا اس میں چار کپ میدہ ہے ایک کپ گندوں کا آٹھا اور یہ مسالہ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ تقریباً نارمل سا ہو چکا ہے نیم گرم ون ڈی سپون اس میں بیکنگ بورڈر بھی شامل کرنا ہے جو کہ ہم آٹے میں شامل کریں گے پہلے اس کو میکس کر لیں گے ہسپے ضرورت اس میں پانی شامل کریں گے اور اس کو گند لیں گے جب ڈو اس فاں میں آجائے تو اس کو سرہ زرہ سا پانی لگائیں گے اور اس کو ہم گوند لیں گے پانچ سے ساتھ منٹ آپ اس کو گوند لیں گے سوفٹ ڈو تیار ہے بول کو میں نے آئل سے گریز کر لیا ہے یعنی اس میں یہ آئل بھا رکھا ہے اب ہم اس میں یہ ٹو ٹرانسپر کر دیں گے اس کو ٹھک کر پندرہ سے گریز منٹ کا ریسٹ دیں گے یہاں پہ ہے ٹو سپون میدھا ٹو ٹیبر سپون اس میں پھگلا ہوا مکھڑ شامل کریں گے ٹو سپون اس میں ہمیں آٹ کریں گے پھگلا ہوا دیسی گھی اس کو ٹھیک سے مکس کریں گے یہ مکسٹر تیار ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھتیں گے 20 میں گزر چکے ہیں اب ہم اس ٹوک سے پیرے بنائیں گے یہ سات پیرے تیار ہیں اگر آپ بلکل چھوٹا پراتھا بنانا چاہتی ہیں تو اس سے آٹھ سے نو پیرے بھی تیار ہو سکتے ہیں اب ایک پیرہ لیں گے اس کو ہم اس طرح سے پھیلائیں گے اور اس کو جتنا آپ پتلا اور باری بیل سکیں بیل لیں اس ٹوٹی کا بلکل گول اور کنارے جو ہے وہ گول ہونا سروری نہیں ہے یہ لمبی بھی ہو سکتی ہے ذرا سی اور کنارے بھی تیرے میرے ہو سکتے ہیں بس اس کو پتلا ہونا چاہیے میدے گھی اور مکھن سے جو ہم نے مکسٹر تیار کیا تھا وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اس طرح سے یہ لگا لیں گے تو آپ کو اس کے اوپر خوشک جو آٹھا ہم رسٹ فلور اس کے اوپر ہم چھرکتے ہیں وہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا اب ہم اس کی باریک باریک سی سٹریپس کاٹ لیں گے اس طرح سے باریک سٹریپس کاٹ لینے کے بعد ایک طرف سے اس کو اکٹھا کرنا شروع کریں گے اب اس کو کھینچیں گے جتنا کھینچ سکیں یہاں پہ بھی گھی اور میدے گا مکسٹر لگائیں گے اب اس کو ایک سائٹ سے لپیٹنا شروع کریں گے اس طرح سے پیڑا تیار کر لینے کے بعد اس کو ہم ریسٹ دیں گے بارہ سے پندرہ مینٹ کا یا کم اس کم دس مینٹ کا اس پیڑے کا دس سے بارہ مینٹ کا ریسٹ ٹائم پورا ہو چکا ہے اب ہم اسے ہاتھ کو سے پھیلائیں گے ریسٹ ٹائم دینے سے یہ نرم ہو جائے گا اور اس کو ہاتھوں سے پھیلانا بہت احسان رہے گا پھیلانے کے بعد بہت ہی نرمی سے اس پہ اوپر پھیڑیں گے اس سے یہ لیول ہو جائے گا طوے کو میں نے میڈیوم فریم پہ پھر ہیٹ کر لیا ہے اس کے اوپر سب سے پہلے گھی پھیلا لیں گے دیسی گھی ہے وہ ہی استعمال کریں ورنہ بناسپتی گھی بھی لے سکتی ہیں اب اس کے اوپر پراثر ڈال دیں گے ہس پہ ضرورت سائیڈوں پہ مزید گھی لگائیں گے پہ مزید گھنے پہ مزید گھنے پھر ہیٹ پھر ہیٹ پھر ہٹ پھر ہٹ پھر ہٹ پراتھا سے بہت اچھے کوک ہو چکا ہے اسے ہم اتار لیں گے کوڑن مرون ہونے تک ہم اسے پکائیں گے اور اسی طرح باقی کی پراتھے تیار کریں گے اچھا تو میری پیاری بہنوں آپ دیکھ سکتی ہیں اس کے لچھے یہ پراتھے بہت ہی مزیدار ہیں ان کے ساتھ کسی سالن کڑی وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ضرورت بھی نہیں اور آپ اسے رائتے کے ساتھ دہی کے ساتھ یا کسی بھی ساؤس کے ساتھ انجوائے کر سکتی ہیں میرے چینل پر بڑکی پراتھا کی بہت تھی زبردست رسپی موجود ہے آپ وہ بھی واش کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اس کے لچھے ملکل ہاتھ لگانے سے الگ ہو رہے ہیں تو یہ ایک کمپیٹ اس کی لکھ ہے لچھا پراتھا کی یہ رسپی کیسی لگی کومیٹ بکس میں اپنی رائے سرور دیں رسپی پسند آئی ہے تو لائک کریں فرنس میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو فر واشنگ تیکیر اللہ حافظ